اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹک تھاک ہوں گے اللہ پاک کی رحمت سے جان بھی ہوں گے خوش باش رہے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی رمضان کی آخری روٹین جو ہے آخری سیری اور افتاری کی روٹین شیئر کروں گے آئی ہوگی آپ لوگ کو بہت ہی پسند آئے گی تو ویڈیو کو لاس تک لازمی واش کیجئے گا تو ابھی جو ہے سیری کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا اس دفعہ جو ہے روزہ سعودیہ والوں کے ساتھ ہوا تھا تو رات کو جو ہے ہم بہت ہی لیٹ سوئے تھے رات کو ہر کوئی یہی سوچ کے سویا تھا کہ شاید ہماری بھی صبح سعودیہ والوں کے ساتھ عید نہ ہو جائے تو ہر کسی نے جو ہے کسی نے کوئی بھی انتظام نہیں کیا تھا سیدھی سی بات ہے میں نے بھی نہیں کیا تھا کہ شاید جیسے پہلے ایک سال بھی ایسے ہوا تھا ہم سیری کے ٹائم اٹھے تھے ہمارے گھا میں سادہ سی روٹی پکتی ہے اور اوپر سے مکھن لگا کے کھایا جاتا ہے اور کوئی پراتھے وغیرہ میں بناتی بھی نہیں ہوں اور میرے بچے کو جو ہے بڑے بیٹے کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کے لئے تو بالکل ہی عبار کرتی ہوں اس طرح کی چیزیں بس سیمپل ہی میں نے چائے بنائی تھی رات کو بچہ ہوا سالن تھا اور ساتھ میں دھئی تھی بچے بھی بیسے تو صرف چائے اور پراتھا کھا لیتے ہیں لیکن بڑے بھی تھوڑا سا سالن وغیرہ کھا لیتے ہیں کھانا الحمدللہ میں نے ریڈی کھا لیا ہے ابھی جاؤں گی بچوں کو جگاتی ہوں اور اس کے بعد ہے ہم سیری کریں گے انشاءاللہ اصر بیٹا اٹھو میرا بچہ حمزہ حمزہ روزہ رکھنا ہے آج حمزہ روزہ رکھو گے آج آخری روزہ آپ نے کہا تھا میں نے رکھنا ہے آپ کہنے لیے تھوڑا سا ٹائم بس روزہ رکھنے کا ٹائم ہے آپ جب اٹھو گے نا پھر ٹائم ہو جائے گا اٹھو شاہ باش اٹھو شاہ باش میرا پیار بچہ ابھی صبح کے دس بار چکے ہیں اور رات کو ہم سیری کر کے تھوڑی دیر میں نے تلاوت کی تھی پھر ہم سو گئے تھے کیونکہ رات کو ہم بہتی لیٹ سوئے تھے تو اس لیے سب کو نید آ رہی تھی ہم سارے سو گئے تھے صبح جو ہے ابھی دس بار چکے ہیں ابھی میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی سے اپنے پریس کر لوں کیونکہ شاید کال عید ہوگی تو پھر ایک ہی دن میں سارے کام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ میرا عید کا فاسٹ دے والا ڈریس تھا ماشاءاللہ اس دفعہ میرے عید کے سارے ڈریس جو ہے وہ بہت ہی پیارے بن کے آئے تھے انشاءاللہ میں اپنے سارے ڈریس پر ایک پاپر ویڈیو بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے بہت ہی انشاءاللہ آپ نے لائک کریں گے اور آپ لوگوں کو کافی سارے ایڈیاز ملیں گے میں نے کس طرح کمبینیشن کر کے الائدہ الائدہ سے میں نے شرٹس بنائی ہیں بہت ہی پیارے بنی ہیں ماشاءاللہ اور الحمدللہ میں نے اپنا ڈریس جو ہے اید والا سیٹ کر دیا ہے دیکھیں کیسے پیارے لگ رہے ابھی بچوں کے بریس کرنے ہیں اور اس دفعہ جو ہے میرے بچوں نے عرائبک ڈریس سلوائے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی کا ماحول ہوتا ہے ہمارا اس میں پاکستان میسرہ کے ڈریس کوئی بھی اتنا زیادہ نہیں پسند کرتے لیکن ہمارے ساتھ جو ہیں کچھ عرائبک لوگ رہتے ہیں تو اس دفعہ میرے بچوں کو بھی بہت ہی شوق ہوا پھی رہا تھا کہ ماما ہم نے بھی ان کی طرح ہی سلوانے تو میں نے زید کی وجہ سے ایک ایک بنوا لیا تھا بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اب پہنے تو پتہ چلے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگ کیسا ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں نے لازمی بتانے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے ہیں کپڑی پریس کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لئے آرام کرنے کے لئے لیٹ گئی تھی الحمدللہ زہر کی نماز ہو گئی تھی اور ابھی اثر کی اذان ہونے والی ہے اور اس سے پہلے میں نے کہا جلدی سے میں کچھ چیزیں جو ہے چڑھا دوں اور ابھی اس ٹائم جو ہے میں مہکرونی بنا رہی تھی بچوں کے لئے اور کچھ مہمان بھی آ رہے تھے تو میں نے سوچا چلو تھوڑی سی یہ مہکرونی بنا لیتی ہوں تو ابھی فیلحال میں مہکرونی بوائل کر رہی ہوں اور اس کے بعد جب تک یہ بوائل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا مسالہ بھی ریڈی کر لوں گی کیونکہ اس ٹائم جو ہے ہمارے پاس بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے اور ساری چیزیں جو ہے ہمیں جلدی جلدی سے بنانی ہوتی ہیں پورا پورا ٹائم ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں ایک ایک منٹ جو ہوتا ہے ہمارا بہت ہی قیمتی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور ذکر بھی کرنا ہوتا ہے ادھر جو ہے چکن بہت ہی اچھے سے کھو چکا تھا تو اس ٹائم پر میں نے اس میں سوسیز ایڈ کر دیا تھے جیسے کہ سویا ساس چلی ساس اور چلی گالک ساس تو اس کے علاوہ وینگر بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اس طرح سے بہت ہی مزے کی کمال کی میکرو نیز بنتی ہے اس کی ریسپی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ لوگوں کو دیکھنی ہے تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک میں ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گی اور اس میں میں نے فریز کیا ہوا تھوڑا سی ٹومیٹو سے ان کو میں نے گرائنڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں سپیسیز ایڈ کر دیا تھے اور اس کو کور کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھے سی چکن کھو جائے چکن میں میں نے سپیسیز ایڈ کرنے کے بعد کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یمی قسم کا ہمارا چکن بند کے ریڈی ہو چکا تھا اور ادھر ہماری پاسٹا بھی اچھے سویل ہو گئی تھی میں نے ان کو نکال کے رکھ دیا تھا ابھی میں نے اس میں مکس کر دی تھی اصل میں میں یہ جل فریزی والا فلیور والا بنا رہی تھی تو اس ٹائم میں نے اس میں ویجی ٹیبلز کوئی چیز اور ایڈ نہیں کی تھی کوئی بھی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جل فریزی والی اس میں ویجی ٹیبلز میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں آپ لوگوں نے لازمی ویڈیو کے اینڈ میں جا کے ووچ کرنا ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں اس کی ریسپی جو دے دوں گی آپ لوگ لازمی جا کے ووچ کیجئے اور اس کو انجوائے کیجئے الحمدلہ ہماری ادھر مزے دار پاسٹا جو ریڈی ہو چکی ہے پاسٹا بنانے کے بعد ابھی میں ادھر فروٹ چارٹ بنا رہی تھی کریمی فروٹ چارٹ کی سارے لوگ فرمائش کر رہتے میں نے فرس ٹائم بنائی تھی لیکن ماشاءاللہ اتنی مزے کی بنی تھی کہ آپ کو میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کے مزے کی بنی تھی اور یہ اس میں سیمپل ہی میں نے ویپنگ کریم کو تھوڑا سا ویپ کر کے ایڈ کر دیا تھا ساتھ میں میں تھوڑے ایپل کٹ کر ایڈ کر دی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بناناز ایڈ کیے تھے اس کے ساتھ میں نے سی ڈرائی فروٹ کٹ کر اس میں ایڈ کر دی تھے اور ساتھ ساتھ میں نے اوپر سے جامشیری چھڑک دیا تھا سیم جیسا کہ ہم باہر سے لے کے کھاتی دیکھتے ہیں کیسے کمال کی لگ رہی ہے یہاں پر میں سیرونگ بول میں سیرونگ رہی تھی تو ماشاء اللہ اتنی مزے کی کریمی کریمی سی لگ رہی تھی دل کرتا تھا ایسے ہی کھالیں لیکن صبر کا پھلج ہوتا ہے وہ بہت ہی میٹھا ہوتا آپ دیکھ سکتے کیسے کمال کی لگ رہی اوپر سے میں نے درائی فروٹ لگ دی یہ بھی اتنے ٹیسٹی لگ رہے تھے بہت ہی مزے کا فلیور بنا تھا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فروٹ چیٹ بنانے کے بعد یہاں پر دائی بڑھ بڑھ پر بوندیوں کو پہلے سے بھگو کے راک دیا تھا دائی ایڈ کر دیا ساتھ میں اوپر سے جو ہے میں امیلی کی کھٹی میٹی چٹنی ایڈ کر دی تھی بہت ہی دیکھ سکتے ہیں کہ سنگھ پالی میں نے اس کی ڈو ریڈی کر لی تھی اس کے ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے سے مینی سبوں سے بنایا ہے اس کے ساتھ جلدی جلدی سے میں نے پکوڑے بنا لیے پاس ایسے ہی جلدی جلدی سے فٹا فٹ سے ماشاءاللہ سے ہماری گرینڈ افتاری بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کافی سارے ایٹمز بھی بن گئے ساتھ میں ہم نے جوسیز بھی بنانے تھے تو بس جلدی جلدی سے میں نے یہ پٹیاں بنا کے دے دی تو میرے بیٹ انہوں نے جلدی جلدی سے اس کی فیلنگ ریڈی کر کے اس کے ساتھ سیٹ کر کے دے دی ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ لوگوں نے یہ والے سموسے بھی ضرور ٹرائی کرنے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سموسے پکوڑے جو تھے وہ میں نے کیمرہ آف کیمرہ میں بنا لیے تھے جلدی جلدی سے میں نے ادھر پانی ریڈی کرنا تھا یہاں پر میں جامیشیری والا پانی بنا رہی تھی اور ساتھ میں میں نے مینگو والا ٹینگ ریڈی کر لیا تھا آپ لوگوں کو یہی رکھتا ہے کہ صرف پانچ یا سات منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی اور وہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نہ تین بجے سے پہلے پہلے کچن میں چلی گئی تھی تو آپ یہ دیکھیں جب میں نے افطاری ریڈی کر لی تھی سارا کچھ تو اس ٹائم صرف ایک منٹ رہتا تھا افطاری میں ابھی ہم سارے بیٹے ہی تھے تو اوپر سے جو ہے افطاری کا اعلان ہونے لگیا کہ جلدی جلدی سے آپ لوگ افطاری کر لیں تو کچھ چیزیں اور بھی تھی میں نے کافی سارے چکن کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا میں نے کہا اگر بعد میں مجھے بنانے کی ضرورت بڑی تو میں بنا لوں گی تو آئی ہوب کے میری آج کی جو ہے ویلوگ آپ لوگوں کو بہتی پسند آئے ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ہمیشہ اسی طرح خوشیہ نصیب کرے اور بہتی دلی خوشی ہو رہی تھی کہ ایک تو رمضان کا آخری روزہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان تھے ہماری گران افطاری بھی ہوگئی بہتی خوشی ہوئی دلی آئی ہوب کے میری آج کی محنت آج کا ویلوگ جائے آپ لوگوں کو بہتی پسند آئے ہوگا تو ملتے ہیں نیا اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تھینکس پر واشنگ اللہ آفیس